اسلام علیکم پرپرز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ جناب آپ یہ شرٹ دیکھ رہے ہوں گے جناب یہ کڑھائی ہوئی بھی ہے اور اس کا جو بیک والا حصہ ہے نا وہ تھوڑا بڑا ہے فرانٹ والا ہے جو پیج لگا کے بھی پورا نہیں ہو رہا کیونکہ جس کی یہ کمیز ہے نا اس کی لینٹ ذرا زیادہ ہے تو اس کی حساب سے اب ہم نے پورا کیسے کرنا ہے ایک آئیڈیا کیا ہے جناب آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ اتنا باٹم میں سے کپڑا بچا تھا اس پر میں نے جتنا یعنی کہ مجھے لینٹ چاہیے تھی نا اتنی میں نے بکرم لگا کر اتنا میں نے بکرم لگا دی پھر نا اس کپڑے پہ اور پھر یہ دھاگے سے نا میں اس میں جو لائنے لگاتے ہیں نا وہ لگاؤں گی اب آپ کے سامنے اس دھاگے کو یوز کرتے ہوئے اس پہ بیک پہ ہم لائنے لگائیں گے تاکہ اس کا جو ہے خوبصورتی ہو جائے تیچھا کر لیں پھر اس کے بعد آپ پینسل کی مدد سے نا فوٹ کا گیپ رکھتے ہوئے اتنی ہی آپ لائنے لگاتے جائیں ڈیزائن اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں مجھے ذرا یہ اچھا لگا تھا زیادہ تو میں نے سوچا ہے یہ بنا دوں جناب ذرا روشنی زیادہ ہونے سے اتنا زیادہ واضح بھی نہیں ہو رہا میں نے تھوڑا اسی لئے ہے تو روشنی ایسے کر رہی ہوں تو جناب یہ ساری لائنے لگا دیں ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں پھرکی میں آپ یہ دھاگہ بھر لیں اور شیٹل کو تھوڑا لوس بھی کر لیں اوپر سے بھی یہ سارے میں میں نے لائنے لگا دی ہیں آپ بنانا چاہیں تو بوکس بھی بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جناب ایسے پھرکی میں سارا دھاگہ بھر کے شیٹل کو آپ تھوڑا سا لوس کرو گے اس کے اندر بوبن میں ایڈ کرو گے پھر اس کے بعد آپ اس کو لوس کرنا کہ ایزی لی ہمارا دھاگہ جو ہے نا وہ اس میں ایزی لی باہر آئے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا لوس کر رہی ہوں تاکہ یہ ایزی لی آئے جب تک آپ کو محسوس ہونا کہ ایزی لی نہیں آرہا تھوڑا اڑکے آرہا ہے تو آپ تھوڑا اور لوس کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے لوس کر دینا ہے اور پھر آپ اس کے اندر مشین میں اس کو ایڈ کر کے جناب سلائییں لگانے کے لیے اسے تیار کرنا ہے ہم وہ بکروں اوپر رکھیں گے جو ہم نے پینسل سے بکروں پر لگائی تھی لائنیں تو جناب اس پہ ایک بار اس طرح سے کھماتے ہوئے جتنی میں نے لائنیں لگائی ہیں اس کے اوپر سلائی ایسے پھیریں گے جناب ہم نے ڈبل دھاگا تو بھرا نہیں ہے جس کے لیے تو ہم ڈبل سلائی لے لیں گے ڈبل سلائی لینے سے یہ ہوگا کہ تھوڑی واضح موٹی سی لائن بن جائے گی کیونکہ آل ریڈی ہی موٹا دھاگا ہے لیکن ہمیں تھوڑا اور کرنے کے لیے تھوڑا جناب ڈبل سلائی لے لیں گے تو اسے اور بھی خوبصورت لگے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھو کہ تو بھی وہ ملٹی شیٹ دھاگا اس لیے یوز کیا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اب یہ لائن آ رہی ہے اسی طرح آپ ساری لائنیں آتے جائیں گے یہ ایک میں آپ کو اور دکھاتی ہوں بنا کے میں اسی طرح سے ساری ون بائی ون لائنیں لگاتے جاؤں گی ڈبل کر کے لگائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گی تو تھوڑا موٹا بھی ہو جائے گا ملٹی شیٹ دھاگا اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ جو کڑھائی ہوئی ہوئی ہے وہ بہت اپر ملٹی شیٹ سی ہوئی ہے اور مختلف کلر اس میں یوز ہوئے ہوئے ہیں تو مجھے یہی مناسب لگا کہ یہ والا زیادہ پیارا لگے گا اس لیے میں نے جو جناب ملٹی شیٹ دھاگا ہی یوز کیا ہے آپ کی اپنی جو ایسے جیسے آپ کے کمیز میں کلر ہوں گے یا بوٹم میں کلر ہوں گے آپ اس حساب سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی دو بن گئے ہیں اب جو میں ہیں کوشش کروں گی کہ آپ کو میں سارا ہی ایسے ون بائی ون لائنے بنا کر یہ دیکھیں جی تیار ہو گیا ہے میرا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں تھوڑی زوشنی زیادہ ہونے کی ویسے اتنا واضح نہیں ہو رہا لائنے جو ذرا فاصلے پر لگ رہی ہیں یہ دیکھیں لیکن قریب سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت زیادہ خوبصورت اس میں جتنے شیڑ آ رہے تھے پھولوں میں وہ میں نے سارے اس میں یوز کیے تھے اور آپ کو یہ دکھائے بہت خوبصورت لگ رہا تھا آئیڈیا میرا پسند آیا ہو آپ کو تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اپنے ڈریس کا خوبصورت بنائیے گا بہت پیارا اور بہت خوبصورت لگا ہے جناب دعاوں میں یاد رکھیں سبکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کرنا اوکی اللہ